روسی صدر کا یوکرین میں فوجی آپریشن کا اعلان یوکرین کی فوج سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ روس یوکرین آپریشن میں بیرونی مداخلت پر جواب دے گا صدر پیوٹن روس یوکرین تنازے پر سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس جاری سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش یوکرین کی فضائی حدود کو مسافر تیاروں کے لیے بند کر دیا گیا روسی میڈیا پاکستانی مزیراعظم کے دورہ روس سے آگاہ ہیں دورے کی ٹائمنگ پر تفسرہ نہیں کر سکتے پاکستان کو یوکرین سے متعلق اپنی حکمت عملی سے آگاہ کر دیا ہے دونوں ممالک کے درمیان درینہ تعلقات اور شراکت داری ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس کی پریس فریفنگ پاک روس تعلقات کے نئے دور کا آغاز وزیراعظم کا دورہ روس موسکو پہنچنے پر پرتپاک استقبال گارڈ آف آنر پہ جمران خان کی آج روسی صدر سے ملاقات شیڈول دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے محمی تاب ان کے معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے کرونا کے بار جائی مزید اٹھارہ فراد جانت سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار چار سو پچپن نئے مریضوں کا اضافہ ملک پھر میں مضبط کیسز کی شرعہ تین اشاریہ چار فیصد ریکارڈ ادم اعتماد کی تحریک پہلے وزیراعظم کے خلاف آئے گی کامیابی کی صورت میں شہباز شریف نئے پرائم منسٹر ہوں گے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی متفق نمبر گیم پر احت منان کا اظہار ٹاسک آسف زرداری کے سپورد حکومتی اتحادیوں سے رابطوں اور معاملات تیہ کرنے کی ذمہ داری بھی سابق صدر کو سوم دی گئی موڈل ٹاؤن لاہور میں ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر اپوزیشن کے حکومتی رخصتی کے لیے جتن تحریک ادم اعتماد پر بڑی سوچ بچار لاہور میں بڑی بیٹھک شہباز شریف آسف زرداری بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی طویل ملاقات لانگ مارس کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال وقت کے تائین کے لیے کمیٹی قائم اعلامیات جاری اپوزیشن کے حکومتی اتحادیوں سے بھی رابطیں لاہور میں آسف علی زرداری کا قافلی گی رہنماوں کو اشائیہ چودری پر بے زلاحی اور سابق صدر کی ون آن ون ملاقات دونوں جماعتوں کا مل کر فیصلوں پر اتفاق مولانا فضل الرحمان کی بھی چودری برادران سے ملاقات پرویز خٹک کبھی اپوزیشن پر ہورس ٹریڈنگ کا الزام پی ٹی آئی کا جو بھی رکن وزیراعظم کے خلاف ووٹ دے گا وہ نا اہل ہو جائے گا تحریک ادم اعتماد اتنی آسان نہیں سیاسی مخالفین محض دھوکہ دے رہے ہیں وزیر دفاع کی میڈیا ٹاک ملتان سلطان پی ایس ایل سیون کی پہلی فائنلس ٹیم کذافی سٹیڈیم میں لاہور کلندرز کو شکست 164 رنز کے حدف کا تاقب شاہین 11 135 تک ہی پہنچ سکی پیسلا کن مارکے تک رسائی کا ایک موقع موجود پہلے ایلیمنیٹر میں آج بشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کا مقابلہ اور محمد نواز انجری کا شکار آسٹریلیا کے خلاف سیری سے باہر سرفراز احمد اور نصیم شاہ ٹراولنگ ریزرو کی حیثیت سے سکوارڈ کے ساتھ رہیں گے اسلام آباد میں کھلاڑی تین روزہ اسولیشن کے بعد 27 فربری سے ٹریننگ کریں گے موسیقی